ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ نراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پر بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں بعض جگہ وہ روکے یہ بھی کہتی ہے کہ تُو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا میری ساری کمائی تُو نے ضائع کرتی والد بہت ساری جگہوں پر نراض ہوتا ہے شکوا کرتا ہے کہتا ہے میری بیماریوں کی پریشانیوں کی بڑھاپے کی کمزوریاں کا سبب بیٹے تُو ہی بن گیا یہ ساری تکلیفیں تُو ٹھیک ہو جائے تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے سید بھی ٹھیک ہو جائے میں زیادہ درجوان رہ سکوں نراض ہوتے ہیں ماں باپ اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں اوہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں پانچ سات منٹ لگ جاتے ہیں امہ تو ڈیڑھ دو منٹ میں راضی ہو جاتی ہے اببہ جی کو پانچ سات منٹ لگتے ہیں کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کچھ دلائل دینے پڑتے ہیں لیکن والدہ کے لئے تو کچھ بھی نہیں آپ نیرہ جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں آپ پورا روئے نہ رونے والا مو ہی بن جائے تو امہ تو نرم ہی نرم ہے جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے نراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں وہ فرماتا ہے کہ باداہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نراض ہو جاتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا نراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لئے جہنم کا فیضلہ کر دیتا ہے اس لئے پہلے تولو پھر بولو خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات وارد شاہ مان کری نہ وارد ساندہ کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعضوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لئے جنت کا فیضلہ فرما دیتا ہے مسلمان کو اب یہ حکم ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر خیالات پر نگاہوں پر زبان پر کانوں پر تھوڑی توجہ دے بے لگام نہ بنے بے ترتیب نہ بنے جو طبیعت میں آئے کار نہ گزرے تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب نراض ہو جاتا ہے